السلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین آئی ایم ایف کا معاملہ جو ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ان کا اجلاس ہے اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اکتر کروڑ ڈالر کی قسٹ جو ہے وہ مل جائے گی یہ بنیادی طور پر اس سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی دوسری قسٹ ہوگی پاکستان جو ہے اس نے اپنی تمام تر امیدیں جو ہیں ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہی وابستہ رہے ہیں اور پیوستہ رہے ہیں شجر سے امیدیں بہار رکھ ابھی اس سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو مکمل ہونا ہے اس کے بعد پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور پروگرام میں جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے کسی حد تک صورتحال کو سٹیبلائز کرنے کے لیے معاملات کو جو ہے وہ دیکھا ہے لیکن ابھی بھی حالات اور واقعات جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کی نفی کر رہے ہیں اب تک کے معاملات جو ہیں اس کے اندر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جس طریقے سے ڈالر اور روپے پیریٹی میں ایک استعقام ہے اور کیا اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو معیشت ہے وہ جمہود کا شکار ہو کر رہ گئی ہے اور یہ صورتحال جو ہے وہ کسی بھی پچیس کروڑ آبادی والے ملک کے لیے کوئی صورتحال بہتر نہیں ہے مہنگائی ایک ایسا معاملہ ہے جو کنٹرول میں نہیں آرہا اور دوسری طرف الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ان انتخابات میں سے کیا استعقام جو ہے وہ نکل پائے گا جو کہ معیشت کے لیے ایک بڑا ضروری انصر جو ہے وہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں جبکہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشوروں کے ساتھ میدان حمل میں ہیں ایک طرف آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں بندے میں ہیں اور دوسری طرف جو سیاسی جماعتوں کے سربران ہیں وہ ایسے وعدے کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر اس آئی ایم ایف کی شرائط کی مکمل طور پر نفی کرتے ہیں اور ان وسائل کا تقاضہ کرتے ہیں کہ جن کے اوپر آئی ایم ایف بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اخراجات میں جو ہے کٹ کیا جائے کمی کی جائے ٹیکسیشن کی بیس پروڈنک کی جائے وسائل جو ہے وہ زیادہ پیدا کیے جائیں تو یہ کیا صورتحال ہوگی یہ ایک بڑی کیش ٹوئنٹی ٹو سیچویشن ہے اس پر کریں گے بار میری مہمان شخصیت پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی معیشت سے وہ وابستہ بھی رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے اقتصادی معاملات جو ہیں اس کے اوپر بہت تحقیق بھی کی اس سے حکومتوں نے استفادہ بھی کیا مشاورتی عمل میں بھی شامل رہتے ہیں میرے آج کے میمان ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف والا معاملہ جو ہے وہ امید تو ہے کہ وہ تیہ ہو جائے گا اور جو اکتر کروڑ ڈالر کی کیس تیہ اس کا اجراء ہو جائے گا اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ آگے ذرا تھوڑے گمبیر سوالات بھی ہیں رمان الرحیم کل ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیف بورٹ میٹنگ ہے جس میں پاکستان کا جو سٹینڈ بائی فسیلٹی ہے اس کی سیکنڈ ریویو کی جائے گی بورٹ کے پاس اور بورٹ میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ جو سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے تقریبا سات سو ملین ڈالر کا وہ پاکستان کو مل جائے گا پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عبوری حکومت ہے انہوں نے بہتر محنت کی ہے اور ایک لحاظ سے جو پچھلا پروگرام جو بالکل اٹک کے رہ گیا تھا اس لیے کہ جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے بہت سے چیزوں کو وائلیشن کی تھی مگر اس وقت جو پوزیشن ہے کہ اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف سٹینڈ بائی فسیلیٹی لگتا یہ ہے کہ یہ اگلے سال ایپرل تک رہے گا اور اس کے بعد میں یقیناً جو اس وقت تک منتخب حکومت آ چکی ہوگی وہ کیا تیہ کرے گی آگے کے بارے میں آپ نے جو اشارہ دیا ہے وہ مناسب ہے کہ پاکستان شاید تین سال کے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف آگے بڑھے اس لیے کہ ہمیں اس وقت آئی ایم ایف کے چھتری کی ضرورت ہے اس لیے کہ باہر سے جو پیسہ آنے کا سلسلہ ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے اور اگر آئی ایم ایف کے چھتری نہ ہو تو اور کم ہو جائے گا اس لیے پاکستان کی کوشش شاید آنے والی حکومت تیہ کرے گی کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان نے آئندہ برسوں میں ایک سو بیس ارب ڈالر کا کرزہ دینا ہے چوبیس ارب ڈالر روان سال دینی ہے اس وقت بھی پاکستان نے جو ہے متحدہ ارب امرات اور سعودی ارب کو درخواستیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں مشکلات جو ہیں وہ کتنی سخت ہیں اور یہ جو وسائل کا اور خاص طور پر ڈالر کی صورت میں معاملات ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ترسیلات زر یا برامدات کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ کوئی سگنیفیکنٹ رول ادا کر سکتی ہیں یہ بہت اہم سوال ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری جو اسیسمنٹ کرنی ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جسے کہتے ہیں بیرو اقوامی جو توازن ادائیگی ہے بیلنس اف پیمنٹس جسے کہتے ہیں وہ سب سے اہم ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ پہلے تقریباً پانچ مہینے میں اس سال کے کچھ اچھی بات بھی ہے کچھ پریشان کن بات بھی ہے سب سے پہلے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ تجارتی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت حد تک کم کر دیا گیا ہے مگر اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک مختلف پالیسی ایڈاپٹ کی گئی ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کے برقس یہ پالیسی مختلف ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تیہ ہوا تھا کہ سٹینڈ بائی فیسیلٹی کے دوران مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہوگی مگر آپ نے دیکھا کہ ایکسچینج ریٹ تو آہستہ آہستہ مستقم ہوتا جا رہا ہے جبکہ معاشی حالات خراب ہیں پاکستان کے تو ہو یہ رہا ہے کہ سٹیٹ بینک پچھلے سال کی طرح اس سال بھی درامداد کو روکا ہوا ہے رسٹرکشنز لگائے ہوئے ہیں اور اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس بات کو مان لیا ہے اس لئے کہ انہیں پریشانی یہ ہے کہ ریزروز گر رہے تھے اب کچھ اضافہ ان میں ہوا ہے بات یہ ہے کہ ریزروز کا لیول پاکستان کا بہت کم ہے اور اس لئے بہت ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا اب ایک حیرت انگیز بات آپ کو اور میں ہی بتا دوں کہ جو خرضوں کی واپسی کی رفتار ہے وہ نئے پیسوں کے آنے سے تیز ہے یعنی کہ جو فلو ہے وہ منفی ہو چکا ہے اور یہ بہت پریشان کن ہے ہم کمرشل بینکوں سے نہیں لے سکتے پیسے باہر کے کمرشل بینکوں سے نہ تو ہم بانڈ فلوٹ کر پا سکتے ہیں تو یہ جو ہم پر ایکسٹرنل کی فائننسنگ ریکوائیمنٹ جو بیس سے چوبیس ارب ڈالر کی سارانہ ہے اسے پورا کرنے میں بہت 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 پریشانی آنے والے دنوں میں رہے گی اور اگلے سالوں میں بھی رہے گی ڈاکسر اب کیا فرمائیے گا ہم بانڈ کیوں نہیں فلوٹ کر سکتے کمرشل بینکوں سے کیوں نہیں لون لے سکتے مطلب ہم نے اپنے آپ کو کرزوں کی معیشت تو بنا ہی دیا ہے بات دراصل یہ ہے کہ دیکھئے ہوا یہ کہ پاکستان کی کریٹ ریٹنگز جو ہیں وہ تقریباً دیوالیہ کے خریب لیول تک پہنچ چکی ہیں یعنی کہ ٹرپل سی 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 ریٹنگ یہ جو بڑے ہمارے کریٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں فچ ہے آپ کے ایس ان پی وغیرہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کریٹ ریٹنگز اتنی لو ہو جاتی ہیں تو جو پرائیوٹ کریٹورز ہیں انٹرنیشنل کمرشل بینکز ہوں خاص طور پر چائنیز کمرشل بینکز اور پھر آپ کے جو بانڈ فلوٹیشن آپ سکھوک بانڈ یا یورو بانڈ فلوٹ کرتے ہیں اب آپ کو حیرت ہوگی اس وقت حالات کچھ بہتر ہونے کی وجہ سے اس کے باوجود آپ کا بانڈ جو ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکٹس میں تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ چل رہا ہے اس حد تک ڈسکاؤنٹ کیا گیا ہے رسک کو دیکھتے ہوئے تو نیا بانڈ فلوٹ کرنے کا کاسٹ جو ہے وہ بے پناہ اونچا ہو چکا ہے اور ہماری اس وقت کی فائننس منسٹر صاحبہ نے خود یہ کہا کہ ہم بانڈ فلوٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی ہمارا ٹارگٹ تقریبا چھے ارب ڈالر کا تھا ان دو سورس سے پرائیوٹ کریٹور سے کمرشل بینکوں سے اور بانڈ سے ایک پیسہ بھی ابھی تک نہیں آیا پہلے چھے مہینے رب سب چائنیز بینکوں کے ساتھ بھی جب نیگوشیشنز ہوتی ہے تو پہلے وہ چائنیز آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں یہ پاکستان کس خرمس میں پھنس گیا ہے اس سے نکلنے کی کوئی صورتحال ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے نا مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ملک کا بلیک ہول ہے یعنی کہ یہ سب سے خطرناک ایک لحاظ سے اگر اس اجازت دیں معاشی حالات کے لحاظ سے بہت ہی بہت ہی یہ مشکل ہوتا ہے پاکستان کے لیے اب آپ دیکھئے سرکولر ڈیٹ ہمارا جو ہے پاور سیکٹر کا اور آپ کے گیس سیکٹر کا ملالیں تو چار ہزار ارب تک پہنچ جاتا ہے اتنا بڑا سرکولر ڈیٹ اور اس سرکولر ڈیٹ میں جو ہمارے چائنیز آئی پی پیز جو ماشاءاللہ دو ہزار پندرہ سولہ کے بعد میں بے تہاشا انبسمنٹ کی چائنیز کمپنیز نے آئی پی پیز لگائے اور تقریباً نو سے دس ہزار میگا وارٹ لگائے یہ بہت بڑا اچھیومنٹ تھا پاکستان کے لیے مگر ان کے ساتھ جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں کہ ان کی ریونیوز بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں جو ہم نے کمٹمنٹس کیا ہیں وہ ہم میٹ نہیں کرتا رہے ہیں اور یہ لیابیلٹیز جو ہیں ہماری ان کے ساتھ خاص طور پر پرافٹ ریپیٹرییشن وغیرہ کی وہ ڈالرز میں ہیں جو ہمارے کے پاس نہیں ہیں تو اس وقت چائنیز کی جو کمرشل بینکس جنہوں نے ان آئی پی پیز کو فیننس کیا پاکستان میں وہ صاف کہہ رہے ہیں جب تک آپ آئی پی پیز کا مسئلہ حل نہیں کریں گے پیمنٹس کا تو ہم آپ کو ایک پیسہ نیا بینکوں سے لیں ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی سوال اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں یہ فرمایے گا کہ ہم اس وقت ظاہر ہے نگران حکومت ہے انتخابات کا وقت آیا جاتا ہے ایک غیر یقینی کی کفیت تو اپنی جگہ قائم ہے انتخابات کے بعد حکومت آئے گی جس کی بھی آئے لیکن جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کی بالکل نفی کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی سیاسی حکومت آئے گی عوام کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہوگا اور ان وعدوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت اور ان کا کسی عملی ساخت میں ڈھلنا ممکن ہو سکے گا یہ بھی آپ کا بہت اہم سوال ہے دیکھیں اس وقت گنجائش بہت کم آپ کو نہ صرف ریونیوز بڑھانا ہے مسادساد خرچے بھی نمائی طور پر کم کریں اور مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے مارے ما شاء اللہ ایک رائزنگ ینگ پولیٹیشن پاکستان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کوشش کروں گا اگر حکومت ہمیں ملے کہ تین سو کلو وارٹ آر کے بل کو ہم مات کریں اب اس طرح کی چیز بہت کریں سر ایک اور چیز ایڈ کر لیں تنخائیں ڈبل کر دوں جی تنخائیں بھی ڈبل کر دیں گے پانچ سال میں اور یہ بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کی پرامیسز جو ہیں وہ الیکشنز میں تو کرتے ہیں مگر ان کی اس وقت ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے کریڈیبلٹی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں ویڈال ڈیو رسپیکس عوام کو بھی یہ بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ ایمٹی یعنی کہ بلکل ایک طرح سے صرف کہنے کی باتیں ہیں اور یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو پائیں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ نہ ہو کہ ہم الیکشنز کے پیک پر بس ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ توفے باٹنا شروع کریں کم از کم کہنا شروع کریں اس وقت پاکستان کو یہ ضرورت ہے کہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے آپ اگر ایسے پرامیسز دیں گے اور انہیں بعد میں پورا نہیں کر پائیں گے جس طرح کچھ حد تک آپ نے پچھلی پی ٹی آئی کے حکومت میں دیکھا انہوں نے گھروں کے بارے میں کہا تھا انہوں نے نوکریوں کے بارے میں کہا تھا مگر ہو نہیں پایا تو یہ نہ مناصر ہے پاکستان اس وقت تاریخ کے سب سے مشکل معاشی حالات میں پھسا ہوا ہے اور جو بھی مینیفیسٹو ہماری پارٹیز لے آئیں گی اگلے لٹرلی کچھ دنوں میں لانا چاہیے وہ ایسا ہو کہ وہ راستہ بتائیں کہ ہم کس طرح ان مشکلات سے نکل پائیں گے یہ نہیں کہ اس وقت توفے باٹنے کی کوشش کریں یہ مینیفیسٹو کی اس وقت بہت بہت اہمیت ہے اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ بڑے پارٹیوں کے مینیفیسٹو ابھی تک آئے نہیں ہیں جل سے جلد آئیں ہم ان کی انیلیسس کریں اور ان پر کومنٹ کریں ڈاکر صاحب آپ پاکستان کی معیشت کے استاد ہیں یہ سب آپ کے سامنے گروہ ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں کوئی پارٹی یا پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اصلاحات کا ایجنڈا وہ مشکل حالات سے نکلنے کی ترکیب اور چادر کے اندر رہتے ہوئے ملک کو آگے لے جانے کی حکمت جو ہے وہ دکھا سکتی ہے دیکھئے خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ شاید پندرہ تارک کو مینیفیسٹو اپنا ریلیز کر رہے ہیں یہ بہت اہم دن ہوگا اور اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس مینیفیسٹو میں ریفارمز رکھے گئے ہیں اس لیے کہ نواز شریف صاحب میں پہلے بھی مشکل حالات میں ہماری معاشر حالات کو سنبھالا ہے اور میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دو ہزار بارہ تیرہ کے بعد آپ دیکھئے کہ بجلی کے لوٹ شیڈنگ بے پناہ ہو چکی تھی اور ٹیروریزم پیک پہ تھی تو ان چیزوں کو تو حل کیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس مرتبہ مینیفیسٹو کی یہ بہت اہمیت ہے تو کس طرح کا مینیفیسٹو آتا ہے پندرہ تاریخ اس کے بعد میں اگر آپ چاہیں تو ان کی سکشن کر سکتے ہیں اچھا ڈاکس صاحب یہ فرمایے گا کہ یہ بھی سوال آپ اس پر تحقیق بھی کرتے رہتے ہیں اس وقت مہنگائی کا جو ایشو ہے اس کا برائے راست تعلق جو ہے وہ پاکستان کے مشکل معاشی حالات سے ہے یا بری گورننس سے ہے اور صرف نظر کرنے سے ہے معاملات سے دونوں دونوں ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پچھلے کم از کم کچھ مہینوں میں جس رفتار سے اور جس حد تک ہم نے بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا تاریخ میں سکتا بھی نہیں ہوا اب آکر مریل کلاس کا ایک گھرانہ ہے گیس کے نرخ میں گیارہ سو فیصد اضافہ کیا دیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو اس وقت رفتار ہے افراد ذر کے وہ تیس فیصد سے کم نہیں ہو رہی ہے اور کھانے پینے کے اشیاء کی فیمتیں تو چالیس فیصد تک پہنچ چکی تھی دوسری وجہ یہ رہی ہے جو کہ اس وقت کچھ کم ہو گیا ہے اور وہ روپے کے خدر میں جو کمی پچھلے سال چالیس فیصد کے لنپک آئی تو اس سے جو باہر سے چیزیں آ رہی تھیں ان میں بھی اضافہ ہوا قیمتوں میں اور تیسری وجہ جو بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ جو آپ نے ہمارے درامداد کو روکنے کی کوشش کی ہے کنٹرول کیا ہے فیزیکلی ریگولیشنز اور آپ نے کچھ آئیٹمز کو روک دیا ہے ان کی امپورٹ کو اس کے نتیجے میں بھی ان چیزوں میں بہت اضافہ ہوا ہے اب بہت سے ایگزامپلز ہیں ایسی چیزوں کے جن کی خیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اب چائے کی خیمت ہے گھی کی خیمت ہے آپ کے موبائل فونز کی خیمت ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ تر باہر سے آتی ہیں یہ ویجیٹیبل گھی تو ہم بناتے ہیں پام آئل سے جو امپورٹڈ ہے تو اس لیے بہت سے فیکٹرز ہیں اور اس میں جو فیلیر سب سے زیادہ ہے گورننس کا کہ آپ یہ دیکھئے کہ جو ہول سیل پرائس ہے اور جو ریٹیل پرائس میں اس میں رشتہ جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے جبکہ ایک نیٹرل رشتہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہول سیل پرائس میں زاپا ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی ریٹیل میں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک زمانے میں ہم 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 سٹوڈنٹس تھے اس وقت ایک بہت اچھا افیکٹیو نظام تھا پاکستان میں پرائس کنٹرول کا اور وہ ڈپٹی کمیشنرز کے تھو ہوتا تھا اور پرائس لسٹ ہوتی تھی مارکٹوں میں اور اس کی چیکنگ کی جاتی تھی کہ ان کو observe کیا جا رہا ہے وہ نظام ختم ہو چکا ہے بالکل یہ فیل ہو چکا ہے اور اس میں کرکشن کا بھی ہاتھ ہے اور بریک ڈاؤن ہے پورے سسٹم کا یہ بڑی افسوس نظام خات ہے اور گورننس کی مختلف اور فیلیئرز بھی ہیں مگر سب سے بڑا فیلیئر is the inability to price control آپ کو ڈرکٹ سب کیا لگ رہا ہے اسی سے منصل کا سوال ہے کہ غربت اور بیروزگاری کتنا اس وقت تک پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایشو بن چکے ہیں اور اگر یہی اسی 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 ٹائم لائن کے اوپر ہم آگے بڑھتے ہیں جو کہ دکھائیے دے رہا ہے کہ یہ ٹائم لائن ابھی پرسسٹ کرے گی تو کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوالات بہت مناسب اور یہ سب سے اہم سوالات ہیں جو آپ نے چار پانچ سوالات کی ہیں آپ غربت پہ آ جائیے مجھے اس حد تک افسوس ہوتا ہے کہ جو ہرسرچ ہم نے کی ہے ہماری زندگی گزری ہے پاکستان پر رسرچ پر کچھ سال پر پاکستان میں غربت کا جو پیمانہ لیول تھا وہ 38 فیصد تک تھا دو ہزار بائیس تئیس میں سیلاب پھر آپ کا جو شر نمو منفی ہونا اور آج اس سال بھی حالات کچھ خاص بہتر نہیں ہونا اس کے نتیجے میں مجھے بے پناہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ بڑھ کر 38 فیصد سے یہ 45 فیصد تک جا چکا ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ دیر سال کے اندر تقریبا تقریبا سولہ سے سترہ جانے کے ایک کروڑ ستر لاکھ لوگ غریب اور ہو جگئے ایک تو یہ ہے دوسری طرف اس کی ایک بہت بڑی وجہ یقینا بیروزگاری بھی ہے خیمتوں میں اضافہ بھی ہے بیروزگاری کا پیمانہ جو ہے وہ کچھ سال پہلے ساڑھے چھے سے سات فیصد ہوتا تھا جو کہ مناسب ہے ایک لحاظ سے آج ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ہے انمپلائمنٹ یا بیروزگاری کا لیول جو ہے پاکستان میں وہ تقریبا دس ساڑھے دس فیصد تک جا چکا ہے جو تاریخ کا سب سے اونچا لیول ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ڈبل ڈیجٹ میں پاکستان میں انمپلائمنٹ تو یہ جو اضافہ ہوا ہے تقریبا چار فیصد کا اس میں تقریبا تیس لاکھ مزدور اور ورکرز بیروزگار ہو چکے ہیں خطرہ یہ ہے کہ آنے والے سال میں جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ حالات کو سمالیں تو آپ کو بڑے ٹائٹ قسم کے پالیسیز ایمپلیمنٹ کرنے پڑیں گے آپ کو ریونیوز بڑھانے پڑیں گے خرچے بہت کم کرنے پڑیں گے اور آپ کا لیول جو ہے سوت کا تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے مگر بیس سے کم تو نہیں ہوگا اس وقت بائیس ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ خطرہ یہ موجود ہے کہ اگلے سال جب ایجسمنٹ پاکستان پر پریشر بہت پڑے گا پہلا سال آئی ایم ایف کا نئے پروگرام کا اگر ہم گئے تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے غربت کا پیمانہ ہے اور بے روزگاری کا یہ بڑھ سکتا ہے اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ کہیں اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ سوشل بریک ڈاؤن نہ ہو جائے بڑی اہم بات کی ہے آپ نے اور آپ کا آخری جملہ جو ہے اور ان لوگوں کے لیے جو حکومت میں ہیں اور آئندہ آئیں گے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے بہت شکریہ ڈاؤن سب یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا جن کے آپ نے گفتگو سنی آب وقت ہو ہے ایک مختصص ایک مشر بریک کا بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیاسی معاملات کی ملتے ہیں اس وقت کے بعد ناظرین اس وقت انتخابی سیاست جو ہے اس کا ایک حل چل جو ہے وہ مچیوی ہے لیکن ایک سید طرفہ چمکھی جو ہے وہ سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں کچھ سیاسی جماعتوں کو ٹکٹوں کو لے کر اپنے اندرونی مسائل کا سامنا ہے اور جو انہوں نے ٹکٹوں کا جتنا اعلان کیا لیا ہے اس کے اندر ان کو مضائمت بھی مل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے وہ سیاسی کارکون یا لیڈرز جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیا دیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے وہ اب ازاد کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں اور اس چیز کا اعلان بھی کر رہے ہیں مسئلی نواز جو ہے اس کو اہم سیٹوں کے اوپر اس صورتحال کا جو ہے وہ سامنا ہے دوسری طرح پاکستان تحریک انصاف بھی آج اپنی امیدواروں کا اعلان کرنے جا رہی ہے پارٹی چیئرمن گور خان کی بانی سے جو مشاورت ہے وہ مکمل ہو گئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس دفعہ جس تعداد میں وقلہ جو ہیں وہ ان فرنٹ آئیں گے اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ نظر انداز ہوئی ہے اور آگے جب عملی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ازاد امیدواروں کی شکل میں ابر کر سامنے آئے گی گو کہ ان کی جو بنیادی لیڈرشپ ہے وہ انٹیکٹ ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ ٹکٹس جو ہیں ان کو جاتے ہیں اور پھر یہ جو وقلہ کا ایک سلسلہ ہے اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ عملی طور کے اوپر وقلہ نے جو ہے وہ ہائیجیک کر لیا ہے پارٹی کور اس کے نتیجے میں جو پارٹی ورکر ہے اس کے اندر بھی ایک مضائمت کا انصر پایا جاتا ہے جب ان سے آپ بات کریں یا اس کی فیل لینے کی کوشش کریں انتخابی مہم جو ہے وہ آل ان آل یہی دکھائی دے رہی ہے کہ تیرہ چودہ کے بعد جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کونسی پارٹی کس نویت کا منیفیسٹو جو ہے وہ لے کر سامنے آتی ہے وہ کیا اصلاحات تجویز کرتے ہیں اور اس وقت ملک جن مشکلات کا شکار ہے اس میں سے کیا وہ تجویز کرتے ہیں کہ نکلنے کے ذرائع کیا ہیں یا یہ کہ پلے نہیں تیلا تکردی ملا ملا والا حساب نہ ہو ان منیفیسٹوز کے اندر یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی جہاں تک بانی تحریک انصاف کا تعلق ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ ابھی تک وہ اس اپنے رد عمل سے جان نہیں چھڑا پائے ہیں جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے میمبران کو دھمکیاں دیں ہیں آرٹیکل سکس لگانے کی بات کی ان کی شکلیں پہ چاننے کی بات کی یہ وہی طرز عمل تھا جو ایک سو چھبیس دنوں کے دھرنے کے اندر بانی تحریک انصاف کا دیکھنے میں آیا جتنی جلدی یہ ریالائزیشن ہو جائے کہ معاملات جو ہیں ان کو آپ میں معاملہ فہمی سے اور حکمت سے تہہ کرنا ہوتا ہے اور سیاست اسی چیز کا نام ہے سیاست میں نہ عاملیت ہوتی ہے نہ فستائیت ہوتی ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کب تک رہتی ہے اور پھر اس مشکلات میں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کب نکلتی ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بعد میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں علی محمد خان صاحب یہ فرمائی گا کہ جو اس وقت ایک عدالتی لڑائی جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی طرف سے لڑی جا رہی ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے کہ آپ کا انتخابی نشان جو ہے اس کو بحال کیا جائے اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اس کی سماج جو ہے وہ کل پہ رکھی گئی ہے جسٹس مزاہ نکوی کے بعد جسٹس تجاز الہرسن کا استیفہ بھی آ گیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ مطمئن ہے کہ عدالتوں سے تو آپ کو انصاف مل رہا ہے ادھر تو آپ کو شکوا نہیں ہونا چاہیے السلام علیکم بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعالی محمد سب سے پہلے تو میں جو اطلاعات آئیں کہ پشاور میں کوئی زلزل آیا ہے سب کے لئے دعا ہے کہ وہاں اللہ سب کو خیال سے رکھے عدالتوں سے ہمیں ریلیف مل رہا ہے اور یہ جہاں ہمارے لئے قابل اتمینان بات ہیں بطور جماعت بطور پاکستانی اور بطور سیاسی ورکر میرے لئے لمحہ فکریہ اس لئے ہے کہ جتنی جو دشری ہماری ہے اتنے ہی اور بھی ادارے ہمارے ہیں ہم سب کے ہیں تو اگر ہر آرو سے جو کہ بیسیکلی دیکٹی کمیشنر جا اسیسن کمیشنر لیول کے بیروکرسی کے آفیسز ہوتے ہیں جو کہ کچھ عرصے بعد انتہائی سینئر ترین ذمہ دار پوسٹوں پہ ہوتے ہیں اور اب بھی بہت ہی ذمہ دار جگہوں پہ ہم کی ڈیوٹیاں ہیں وہاں سے اگر اس طرح ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر کے میں لفظیوز کر رہا ہوں ٹارگٹ کر کے ان کی کینڈیڈیٹس کے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے جائیں بچکانہ باتوں پہ جس پہ پھر جوڈیشری کو اپنا وقت لگانا پڑے وہاں لوگوں کو جانا پڑے وہاں آپ کے فنڈز یوز ہو رہے ہیں وہاں آپ کے خرچے ہو رہے ہیں ٹائم لگ رہا ہے کینڈیڈیٹ کا لگ رہا ہے انتظامیات پہ لگ رہا ہے پولیس کر رہی ہے سیکیورٹی ہے ججز آ رہے ہیں عام سارفین عام لوگ جن کے قتل مقاتلے کی کیسز ہیں جن کی زمینوں کی کیسز ہیں کوئی خاتون ہے بیچاری وہ وڈو ہے بیوہ ہے کوئی یتیم بچہ ہے اس کے بیس سال سے کیس لگے میں ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے کیسز وہ ڈیلے ہوتے ہیں سال ہاتھ سال وہ سننے ہی پاتے اور ہم ان چکروں کی وجہ سے کہ ایک جماعت کو ہم نے کونے پہ کرنا ہے سائٹ لائن کرنا ہے سب کو جو ہے ان کے نومنیشن پیپر ریجیکٹ کرنا ہے تو جہاں ہمارے لیے لمحے خوشی ہے کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے کسی نہ کسی لیول پہ لیکن فکر یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پوری انتظامیہ وہ ایک فیصلہ کر گئی ہے کہ طریق انصاف کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا تو یہ ہماری لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمارے وہ آر او لیول پہ وہ افسران کہاں پہ ہیں آج جو ایک آزاد فیصلے کر سکیں تو بارحال ہماری دعا یہ ہے کہ بائیس جو ہے ہمارا آٹھ فروری کو جو ہمارا یہ الیکشن ہے تو یہ آزاد شفاف ہو جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ ہم سفائس کریں اور طریق انصاف کو بھی موقع ملے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے کیوں جو ہے طریق انصاف مقابل میں نہ ہو اب اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں علی محمد خان صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کو یقیناً فکر ہے اچھی بات ہے فکر ہونی چاہیئے بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے لیکن کاش آپ کے زمعہ کو یہ فکر جو ہے دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہوتی کہ جب یہی طرز عمل جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ روا رکھا گیا تھا اور پھر ایک خاص اسلوب کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو اقتداد میں لائے گیا تھا تو یہ تو پاکستان کی سیاست میں یہ سلسلہ چلتا ہے کبھی آپ قربانی لیتے ہیں کبھی آپ قربانی دیتے ہیں ندیم صاحب ایسے نہ کریں آپ نے تو پورا قربانی کا جمعہ بزار بنا دیا کیا ہم نے سیکھنا نہیں ہے ایک لائخت علی خان صاحب شہید کیا ہوئے ہمیں عادت پڑ گئی وزرائی آزم کو ٹارگٹ کرنے کی ایسے نہیں ہونا چاہیے سب اس ملک کے باشندے ہیں سب اس ملک کے باسی ہیں مجھے پتہ ہے میں جو بات کروں ترخ بات ہے لیکن ہم سب کا حق ہے میں اگر سیاست دانوں میرا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا ندیم حسین کا ہے جو ایک جروریسٹ ہے اتنا ہی کسی اور کا ہے جو کی فوج میں ہے یا پولیس میں ہے براکریسی میں ہے یا بزنس مین ہے ہم ایک دوسری کو سپورٹ کریں اس ملک کی نظام کو آگے چلنے دیں موقع اور فیصلہ عوام کو کرنے دیں کسی نے بھی آکے اس ملک کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نقصان کسی نے نہیں پہنچانا سب پاکستانی آپ یہ سمیتے ہیں جب طرز عمل جو ہے دیکھیں علی محمد خان صاحب آپ کی بات جو ہے اس میں وزن ہے دوسری کی دوسری پالیسی ہوگی دیکھیں دیکھیں میں آپ کے نکتے سے اگری نہیں کرتا دیکھیں اٹھارہ میں آپ کہنا ہے غلط ہوا اچھا میں کہتا ہوں جو غلط ہے وہ غلط ہے اوکے غلط ہے لیکن کیا غلط کو غلطی سے آپ نے ریپلیس کرنا ہے اور دوسری چیز اگر آپ نے بیسٹ سپیسیفکس میں جانا ہے تو دو ہزار اٹھارہ میں بالکل لوگ ہماری جماعت میں آئے لیکن کوئی اغواہ ہو کے نہیں آیا غائب ہو کے نہیں آیا کوئی کسی کے گھر پہ پولیس نہیں بھیجے گئی کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی کسی کے ہاتھوں سے نومینیشن پیپرز نہیں چھینے گئے چادر چاردیواری کا تقدس پامال شکر حمد اللہ نہیں ہوا تھا اس وقت وہ ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اچھا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ لمبی بات کر لی گیا نا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر there is a time when we have to realize کہ اب ہم نے چیز ٹھیک کرنی ہے وہ time اب آگیا ہے نہیں اب کتنا ایک گسے کا مقصہ علی محمد خان صاحب جب آپ پہ آیا جہانگیر ترین صاحب اگر وہ جہاد نہ چلتا تو آپ کی تو حکومت نہیں بنتی تھی دیکھیں سیاست کے اندر آپ نے اگر رواداری کو فروغ دینا ہے آپ نے معاملات کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی غلطیوں کا اطراف کرنا ہے اس کے بعد پھر آگے معاملہ بات یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ election commission کے میمران گئے ہیں آپ بلکے میں article 6 لگا دوں گا میں تمہارے چہرے جانتا ہوں یہ وہی روئیہ ہے جو 116 دن کے دھرنے کا تھا سامنے میرے جیسے ایک معصوم معصوم پی ٹی آئی کا candidate کھڑا ہے آپ کی گاڑی 120 پہ جاری توڑی break ماریں مجھے یہ بتایا یہ جو candidates کے ہاتھ سے documents چھینے گئیں اچھا ہوا کہ برا ہوا ہے دیکھیں کسی نے اس کی حمایت نہیں کی کسی نے کہا کہ یہ اچھا ہوا جن لوگوں کو آپ تو جو اپنے زمانے میں جیلی مقدمے بنا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ بہت ٹھیک ہے میرے سوال کا تو جواب دینا یہ جو سیکنڈر پروپوزر جن کے اٹھائے گئے ہیں اچھا ہوا ہے کہ برا ہوا غلط ہوا نہ کہہ رہے ہیں غلط ہوا کس نے کہا ہے کسی نے کہا ہے کہ یہ اچھا ہوا اس کو غلط کہیں میں تو آپ کے ماضی کے غلط کو غلط کہتا ہوں آپ حال کے غلط کو تو غلط کہیں نہیں اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے طرز عمل میں تبدیلی کے لیے تیار ہیں جو دکھائی دیتا ہے نہیں ہے میں آگے آپ سے ایک اور اہم سوال کروں گا انشاءاللہ تیار ہے کیوں نہیں تیار اگر کوئی ہمیں غلطی ہے ہم انسان ہیں پرشتے نہیں ہیں ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں لیکن سپن پتہ جہتر سال کی غلطیوں کا خمیازہ ایک بچار امران خان کے سر تو نہ ڈالی نا تحریک انصاف تو ساڑھے تین سال تھی باقی تو یہی ہمارے جو یار لوگ ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اکھٹے ہو جاتے ہیں کبھی میسا کی جمہوریت کر دیتے ہیں کبھی ایک دوسری کو گالی دیتے ہیں پھر جمہوریت کے وسیط در مفاد میں اکھٹے ہو جاتے ہیں یہ تب تک دور ہے جب تک امران خان جو ہے بیچ میں ہو جس دن امران خان آپ نے نکال دیا یہ پھر وہ اسی کی اور لوگی کی سیاست ہے دیکھیں پاکستان کی سیاست میں اب ایک ظاہر ہے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تحمل اور بردباری اور انتقام تو ہم تو تیار ہیں اس سے جو ہے وہ ہٹا جائے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس چیز کو لے کر اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو نفرد جو ہے وہ آپ کا انتخابی نشان بن کے رہ گیا لگتا ہے دیکھیں ندیم صاحب باتا نہیں آج سورج کس طرف سے نکلا ہے آپ کو ساری غلطی ہم میں نظر آ رہی ہیں میں غلطی کے بات نہیں کر رہا دیکھیں گزارش یہ ہے پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے لوگوں میں مقبول ہے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے لیکن اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور کوئی اور نہیں ہے تو اتنی جازت تو دیں نہ کہ آپ سے سوال کیا جا سکے ندیم صاحب میں تو آپ کے سامنے بلکل تیار بلکل بیٹھوں ایک حضال شدہ مرغی کی طرح جو آپ نے پوچھنا ہے میں حاضر ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ایک جماعت یا کچھ لوگوں کے ساتھ چونکہ میری جو جماعت ہے میں دعوے سے کہتا ہوں میرے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے میں دعوے سے کہتا ہوں ملک کی اقصریت اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے کیوں کسی کیا ہمیں ابھی تک نہیں پتا کسی سیاسی جماعت کا خاتمہ کیا انتظامی امور سے ہوا ہے انتظامی سخت فیصلوں سے ہوا ہے سیاسی جماعت کا یا سیاسی لیڈر کو شکست عوام ہی دیتی ہے آپ ان کو موقع دیں اگر ڈیریور نہیں کریں گے عوام ردی کی ٹوکنگی میں پہنگ دیں گے اگر ہمیں دو ہزار بائیس میں اس طرح فارغ نہ کیا جاتا ابھی ہم پرفارمنس پہ بات کر رہے ہوتے ابھی ہماری ساری پرفارمنس آپ اس پہ پرفارمنس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی کوئی افسلوٹلی نوٹ کی بات نہ ہو رہی ہوتی کوئی ووٹ کوئیزدو کا بیانیاں نواز شریف کا جو انہوں نے راوی کے کم سے ویسے ہی کمال ہے ویسے میں ایک بات بتاؤں میں میاں صاحب کو مان گیا ہوں کہ راوی میں پانی بڑا کم ہے لیکن اس کم پانی میں بھی انہوں نے ووٹ کوئیزدو کے بیانیاں کو بہت اچھی طریقے سے غصر دے کے تپن کر دیا تو ہم ان چیزوں پر بات کر رہے تھے اب بات کس چیز پر کاغذات وہ ہو گئے ہیں بندہ غائب ہو گیا ہے بندہ اٹھا لیا ہے اس نے وفاداری بدل دیئے الیکشن ہوگا کے نہیں ہوگا الیکشن کمیشن ہمارے خلاف جا رہا ہے ہم اس کے خلاف جا رہا ہے بیٹھ آ رہا ہے بلہ جا رہا ہے بلہ آ رہا ہے یہ کیا ہے اب یہ فرمایے گا کہ اس وقت ایک اور چیز بھی تو ہے نا دیکھیں آپ اپنے آپ کو ایک سیاسی جمہوری جماعت کہتے ہیں آپ کے ہاں آپ جیسے بڑے اچھے پولیٹیکل ورکرز بھی موجود ہیں لیکن اگر چیرمین ہی حصے آئی تو بیرسٹر گوھر خان کے آئی چلیے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے لیکن یہ جو ایک فیلنگ میں نے بڑے تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوتی ہے ایک فیلنگ پائی جاتی ہے اور شاید یہ جب آپ ٹکٹ اناؤنس کریں گے تو اس کا رد عمل بھی آئے گا کہ پارٹی کو وکلا نے یرغمال بنا لیا پارٹی نے کیوں وکلا نے کوئی یرغمال نہیں بنایا مشکل میں انہیں گندہ دیا ہے یہ دس سال سے میں گیارہ سال سے پارٹی کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں تو میں وکیل نہیں تو ہم سارے وکیل اس میں ہیں کوئی وکیل ہوگا کوئی سیاسی کارکن ہوگا تحریک انصاف کے لوگ ہیں مشکل وقت میں جب ہمارے پولٹیکل لوگ جن کو مسئلے ہیں کچھ کو انڈرگراؤنڈ جانا پڑا کچھ پہ سیویر مسئلے مسائل ہیں وہ اوپن میں نہیں آ سکرے تو وکیلوں نے آ کر اگر پارٹی کو سنبھالا دیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اپنے کالے کورٹ پر فخر ہے کہ کالا کورٹ اگر نہ ہوتا کالا کورٹ اگر نہ ہوتا تو نہ یہ ملک بنتا نہ تحریک انصاف بچتی اور اگر کالا کورٹ ہی یہ ملک کو انشاءاللہ بچائے گا بہتر کرے گا دیکھیں وکیل وہ ماشر کا طبقہ ہے جو ہمیشہ ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یہ وکیل مشرف صاحب کے خلاف جیڈیشل مومنٹ میں کھڑے ہوئے آج اگر آپ کے ایک ازاد عدلیہ ملی ہے تو کالے کورٹ کا شکری کے ادا کریں وہ تو ازاد عدلیہ کا جو پھر حشر ہوا وہ تو چھوڑ دیں اس بحث کو اچھا یہ فرمائیے گا ہم نے انسانوں کے لیے تو ہم وکیلوں نے تحریک نہیں چلائی دی نا ندیم صاحب ہم نے اپنی جیڈیشری کے لیے چلائی تھی اب اس میں ججز کیسے آئے ہیں کوئی اچھا ہوگا کوئی برا ہوگا لیکن کم از کم آج ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے آفٹر جیڈیشل مومنٹ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جسٹس منیر والی اب الحمدللہ اس میں جسٹس کورنیلیس والی سوچ بھی ہے یہ فرمائیے گا کہ اب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے اب کل سپریم کورٹ میں سمات ہوگی چیلنج کر دیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن سے نہ ہماریوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اصولی موقف ہے اصولی اختلاف ہے کہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف آپ نے ایک سٹینڈ آف پوڈیشن لے لی ہے حالانکہ جتنا نون لیگ کا ادارہ ہے اتنا ہی پی ٹی آئی کا بھی ادارہ ہے کیونکہ آئینی ادارہ ہے ہم سب کا ہے لیکن بسد اعترام سوال میں رکھنا چاہوں گا کہ جس سخت سکروٹنی کے عمل سے تحریکن صاحب کو گزارنے کی کوشش کی گئی کیا اس طریقے سے پیپلز پارٹی کو گزارنے کی کوشش کی گئی نون لیگ کو اس کا سوٹی پر پرکھا گیا کیا بلاول صاحب نے جب وہ چیئرمن بنے ہیں ان کو دو بار مبارک ہو بلکہ ان کو تا عمر مبارک ہو کیونکہ ان کی جماعتوں میں تو خاندان سے باہر چیز جاتی ہی نہیں ہے لیکن ان کے خلاف کتنے لوگوں نے ڈاکمنٹس جمع کیے تھے زرداری صاحب کے خلاف کتنے جمع کیے تھے ان کے سٹی جنرل کے خلاف کتنے جمع کیے میاں صاحب کو کس سے کونٹسٹ کرنا پڑا اپنی جماعت میں بی بی مریم صاحبہ ہماری بڑی بہن ہے ان کا مقابلہ اپنی جماعت میں کس سے تھا ہم نے تو پھر بھی دوہزار تیرہ میں ایک بڑے پیمانے پر انٹرپارٹی کیا تو ہمارا انٹرپارٹی الیکشن ان کی انٹرپارٹی سے ڈیفرنٹ کیسے ہے اور جب اتنی سختی ہم سے ہو رہی ہے تو شیر کو بھی ذرا دیکھیں نا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے ذرا شیر کا بھی چیک کریں اور تیر بھی چیک کریں کہ کون سا تیر ہے یہ بازار میں وہ پلاسٹک کا ہے وہ اصلی والا تیر ہے تو ان کو تو چیک کوئی نہیں کر رہا طریقہ صاحب کے ہم سب کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی جماعت الیکشن میں حصہ نہ لے کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ سب کو بتا ہے باقی ان کا حق ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے ہم اپنی سپریم کورٹ میں جا کے اپنا جواب دیں گے سپریم کورٹ پہ ہم اعتماد ہے ہم سپریم کورٹ پہ ہمیں یقین ہیں انشاءاللہ وہاں سے انصاف ملے گا یہ فرمائیے گا کہ آپ کا چونکہ خیبر پختونخواہ سے بھی تعلق ہے اس وقت خیبر پختونخواہ اور بلوجستان کی جو سکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بہت دگرگو ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ پولیس ہو سکیورٹی اداریں ہو یا افواج پاکستان اس سب پہ کوئی بلا تفریق کی سلسلہ جاری ہے اور یہ اس میں ایک تیزی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے ایسی صورتحال کو لے کر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ موقف اختیار کر رہی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس جانا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہے اور یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا نیم صاحب لمحہ فکریہ تو ہے لیکن ہم ایک نیوکلئر اسلامک سٹیٹ ہیں جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں آپ اس میں ملک پہ ہم سب کا ایک کہہ ہم نے اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے اور بوجود ماضی قریب میں مشکلات جو ہمیں پیش آئی ہیں لیکن ہم دعوی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ادارہ جو ہے دنیا کا بہترین ادارہ ہے اور دہشتگردی کے خلاف وہ انشاءاللہ اللہ اس کو کمیابی دے گا پوری قوموں کے ساتھ ہے اس پہ تو کوئی دو رائی نہیں ہے کہ دہشتگردی کے خلاف ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج ہمارے پیر امیلٹی کے ادارے ہماری پولیس ہمارا جو حساس ادارہ ہے دنیا کا بہترین ہے وہ ان کو انشاءاللہ شکست دے گا لیکن ان حالات میں جب دہشتگردی کے کچھ چیلنجز آئے ہیں دو ہزار تیرہ میں اس سے بھی زیادہ تھے لیکن کیا اگر ہم دہشتگردی کی بنیاد پر خدا نہ خاصتہ الیکشن کو پوسپون یا ڈیلیگ کرتے ہیں کچھ باتیں جو آپ نے بات کی جو ایک بہت ہی قابل اعتراض پر اعداد بھی سینٹ میں آئی تو کیا یہ دہشتگردوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی بات نہیں ہے کہ دہشتگرد دہشتگردی کریں اور ہم اپنے آئینی عمل سے رک جائیں ایک سوال یہ ہے دوسرا میں تو ہمیشہ پاکستان کی سیاست کرتا ہوں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں میں پشتون ہوں اس کو میں نے ہمیشہ پیچھے رکھا ہے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان کر پاکستانی پھر پشتون کا ہے لیکن میں آپ کو بڑے درد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پچتر سال ہو گئے ہیں اس ملک کی قربانی کا بیشتر حصہ ہم پکتون دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پورے ملک کو سوچنا چاہیے اس پر اسلام آباد لاہور کراچی کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں سوات آپریشن ہوا پشتونوں کے وہ خواتین ہماری گھروں سے باہر گئیں جن کے کبھی رشتہ داروں نے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا ان کے پردے چاردیواری کا جو ہے بہت نقصان ہوا ہم سب نے ملک کی وہ جنگ جیتی الحمدللہ سوات آپریشن کامیاب ہوا پھر آپ ٹرائبل بیلٹ میں جا کے دیکھیں وہ خواتین جن کے قریبی رشتہ داروں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان بیچاریوں کو اپنی گھر کے چوکار چوڑ کے ان کو باہر جانا پڑا ٹرائبل بیلٹ میں اور پختون خواہ میں اور بلوچستان میں لوگ پریشان ہیں لوگ اتاس ہیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ابھی کوہارٹ میں ہوا ہے کل واقعہ ہوا ہے اس سے ایک دو دن پہلے باجوڑ میں ہوا چار دن پہلے باجوڑ میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا یہ سالسل کے ساتھ سلسلہ جاری گیا ہمیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں پشتونوں کے بالخصوص ٹرائبل بیلٹ کے پشتونوں کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہوگا اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی ظاہر ہے کہ لائرز کو بھی اس میں ایڈجرس کیا جائے گا لوگوں کی کانسیچنسیز ہوتی ہیں ہلکے میں کام کیا ہوا ہوتا ہے پھر ایک جذباتی لگاؤ بھی ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ دیوانگی کا انصر بھی شامل ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر پارٹی ٹکٹس کو لے کر ایک خلفشار کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے دیم صاحب دیکھئے اب کوئی تھکی ہوئی پارٹی ہو جیسے میں کسی کا نام نہیں لیتا چلیں کوئی ایسا نام لے لیں کہ امن و امان پارٹی چلیں یہ ایسی نام میں اس نام سے کوئی پارٹی نہیں ہے اس میں کیا کسی نے ٹکٹ پر لڑنا ہے دیکھیں شور قبرستان میں نہیں ہوتا شور جو ہے وہ میلے میں بازار میں ہوتا ہے تو جس جماعت کے پیچھے عوام ہوتی ہے جس جماعت کا ٹکٹ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں جس جماعت کی لیڈر سے لوگ انس اور محبت ہوتی ہے جس کے جیتنے کا سو پرسنٹ چانس ہوتا ہے لوگ اسی کی ٹکٹوں کے اب کوئی نون کے پیچھے کیوں نہیں بھاگ رہا پیپل پارٹی کا ٹکٹ وہ ساتھ خرچہ بھی دے کے دیتے ہیں کوئی پیپل پارٹی کا ٹکٹ لینے کے ارتیار نہیں ہے تو یہ تو بڑی قدرتی امر ہے کہ ہماری جماعت میں ٹکٹوں پر تھوڑی بہت لے دے ہوگی لیکن سب انشاءاللہ اس بات پر متفق ہیں کہ لوگ کسی کنڈڈیٹ کے ساتھ نہیں ہیں لوگ جناب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے نظری کے ساتھ ہیں کنڈڈیٹ چاہے جو بھی ہوگا اگر اس کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ووٹر سپورٹر اور عوام اس کنڈڈیٹ کو سپورٹ کرے گی اور باقی کنڈڈیٹ بھی انشاءاللہ پارٹی کے ملک کے وسیطا مقفاد میں وہ انشاءاللہ اپنے کاغذات نامزد بھی واپس لیں گے گزاری یہ ہے علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے آپ یہ چونکہ آپ کا تحریک انصاف سے تعلق ہے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں مقبول جماعت ہے اور پورا پچیس کروڑ تھا پچیس کروڑ عوام جو ہے ایک سیکنڈ نا باقی بھی تو پارٹیاں ہیں ہم بلاول بٹو زرداری صاحب کے بھی جلسے ہو رہے ہیں ابھی نواز شریف صاحب نکلیں گے تو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ ٹریفک چلا دیں کہ نہیں جی ہمیں اگر دو تہائی اکثریت نہیں ملی تو یہ الیکشن ہی جیلی ہے اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ ذرا بہتر ایکسپرٹ ہیں آپ ادھر بہتر کارکردگی دکھا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کی ہر ٹیئر کے اندر آپ کا توتھی بولتا ہے دوسری پارٹیاں بھی ہیں ہلکے کی سیاست ہے لوگ ہیں وہ لیڈرشپ بھی نکلے گی ایک مقابلہ ہوگا تو یہ تو جب میدان سجے گا پندرہ تاریخ کے بعد تو اس وقت ایکشل حقیقت سامنے آئے گی چلیں ایک شخص نے ہمارے پشتوں میں مثل ایک شخص نے کہا تھا کہ میں نے ہم دستان میں کتنے گز چھلانگ ماری ہے تو دوسرے نے کہا کہ یہ گز اور یہ میدان تو آ جائے گا آٹ فروری یہی آپ کو بھی کہنا جی کہ میدان سجے گا پتہ لگ جائے گا کہ کون کس اس پر کھڑا ہے تو میدان سجدے سے پہلے آپ کھلاریوں کے پیچھے وٹے کیوں مار رہے ہیں سارے کھلاریوں کو آپ نے زخمی کر دیا ہے اب بلہ بھی بیچاروں کے ہاتھ سے آپ چین رہے ہیں نہ بلہ آپ چین رہے ہیں نہ ان کو سانس لینے دے رہے ہیں وٹے ان کو پڑھ رہے ہیں بیچاروں کو کھلاریوں کو کلنے دیں پھر دیکھیں پھر نتیجہ کیا آتا ہے دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے کوئی ملک دشمن نہیں ہے ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے صرف فرق یہ ہے کچھ پیپل پارٹی میں ہے کچھ نون میں ہے اور اکثریت پی ٹی آئی میں ہے تو صرف مینیفیسٹو کا اور سیاسی اطوار اور طریقوں کا اور آگے آپ کے جو آپ نے ملک اہداف مقرر کی ہیں اس میں فرق ہے کہ کس جماعت میں کتنا ڈیلیور کرنا ہے کس جماعت میں کیا کرنا ہے باقی آپ مجھے بتائیں کوئی جماعت مسئلہ کشمیر پہ کوئی دور آئی نہیں ہے مسئلہ فلسطین پہ کوئی دور آئی نہیں ہے ہماری نظریہ پاکستان پہ کوئی دور آئی نہیں ہے پاک فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے ختم نبود صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب مضبوط کھڑے ہیں رشان رسالت پہ سب مضبوط کھڑے ہیں نیوکلر سٹیٹ ہے نیوکلر طاقت کے ساتھ پوری جماعتیں مضبوط کھڑی ہیں کسی بڑے ایشو پہ ہمارا آپس میں بڑی جماعتوں کا کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی جماعت کا منیفیسٹو کیا ہے کسی کا کیا ہے تو یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں وہ کس جماعت کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس میں کتنا ڈرنے کی کیا ضرور ہے میں اس لیے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا ہے کوئی بلا تو نہیں ہے کیوں اتنا ایسے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں بہت شکریہ علی محمد خان صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء علی محمد خان ان کے اپنے گفت کو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ